انہوں نے صدقات الفطر دا بیان کی تا صدقات الفطر کوئی عام نہیں کی نہیں اللہ دے رسول نے فرازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقات الفطر فرض کی تا ہے جب میں دوسری ذکات فرض ہے اس طرح فرض ہے مگر جس طرح کئی لوگ کہتے ہیں بھر غریب بھی کر لے کوئی کر لیں غریبانوں کرنے دی لوگ نہیں غریب تیاب انہوں نے دینا چاہیے دا امیران تیجلاتنا کجنا کوئی نہ ہے بھو نکال سکتے اس صدقات الفطر ادا کرنا اور اس بارے چاہیے لوگ کہیں ابھی وہ جی کنکچوں ہی پورا سوادھیں نہیں حدیث پاک کسی مننی ہے اگر وہ امام ابو نیفہ رحمت اللہ علیہ وسلم حق چاہے ہوئی سچا دوسرے ان کو نہیں تسیئیوں نے نہیں منن سکتے اے عام طور چاہیے ساڑھے رسالے اور اخبار جنے ہیں جیل حدیث علماء علیہ وسلم نہیں سارے انہوں نے ٹوپا 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 نہیں گندم دا نصف ٹوپا صحیح حدیث ہے اللہ رسول اللہ علیہ وسلم دی اس تو گندم اگر کوئی جنہ چونزہ جو نہیں گئی اس تو زیادہ اگر جنہ دوزہ تتوہ خوش دی لی ہے مگر لازم نہیں تھوڑے دنوں ہے فتاوہ ان لائن تے ایک نے پوچھا کہ تینے امامان دے ذکات کوئی نہیں زیور تے ابو نیفہ تو علاوہ مالک شافی آمن دے کہ زیور جو لے عورتنا پہنے ہیں تو کوئی ذکات نہیں ابو نیفہ کر لے یہاں دے صحیح حدیثاں چاہوں دا حضور نے فرمایا نہیں ذکات دے ہوگی یہ سونے دیکھ کنگن جڑے حسناکتے بن جانے گی اس تو امام ابو نیفہ انتنا نہیں رسول ہو دے نال علیہ السلام مختوفہ طلاف دی بے خان المعبود بڑے بڑے ایر حدیث آرمان یار جنہ رسول اللہ تو صحیح حدیث ہو گیا آپ نے ذکات فرض کی چیز دے بردی یہ ہندیرہ بھی لے رہنا بھی تینے کے پاس ہے تینے جڑے اللہ انہوں نے مجدائے خیار دے اگر انہوں نے نہیں گرد ملی وہ بھی جنت جان گئے مگر سچا امام ابو نیفہ تو یہ دو سو اکتاری نمبر ہے سلسلہ جڑانا سیل جامع صغیر ہے علامہ البانی صاحب بھی ایر حدیث پاک ہے مسندہ حمد دی ہے دارہ کچنی دی ہے زیادی ہے المختارہ لزہ ادو سام برن او کم بین سنین کہ گندم جڑی ہے سوا دیو دو آدھ کر دوں پورا ٹوپہ دو آدمی یعنی ایک ایک داد دا او سام من تمرن او سام من شیعن اللہ کل حرن و عبدن صغیرن کبیر و کبیر دے خجور دا اور جوان دا جڑا ہے پورا ٹوپہ ہر ایک دی طرف ہوں پا میں آزاد ہے یہ غلام ہے یہ چھوٹا یہ بڑا باقی جنسہ جو ٹوپہ وزن ہوندہ جو بجائے تکڑی تورن دے وہ جو میں باٹھییاں ملنی یہ اس طرح سوا وہ پونے تین سیردہ ہوندہ سی ہونو ٹائی کلو دا بن چکا اور وہ جو ادھا جڑا سوا ہے یعنی سوا کلو اے ایک آدمی کے لازم اصد کا خطر اس تو زیادہ گروہ سوا دندہ یا کئی سوا دندہ کہ اللہ قدر کرو جنہی کو نیکی زیادہ کرو فمن تطویر خیر انفا و خیر اللہ نیکی کر دیا کی سوچنا زیادہ جنہی تو جنہی شوقنا کو کردہ تو صدقہ فطردی ادائیگی ہونی کر دیو لوگ بچارے اپنے قرآن مطمئن ہو جان تسلینا بیجان کہ عید واسطے ساڑا انتظام ہو گیا اور جنہی زیادہ زیادہ کیتا جائے وہ نیکی ہے مسئلے دی جنہی کہ انہی نہیں انقدار ہو تو کام اس کا موزید ایک ٹوکن ہے کہ جنہی حمد کرے اللہ درستے زیادہ زیادہ دے وے انہی کی نیکی کا کی شمار ہو سکے اللہ نے زیادہ پسندے ہوئی لوگیا جنہی خوشی نہ نیکی زیادہ کرن جنہی صرف جنہی حکمیں ہوئی کرے وہ ایک سمجھو غلام بھی نیکی کہ وہ جنہی فسے آنا حاکم دا حکم انہی ایک کا کہا نہیں حکم دی گل کوئی نہیں مولا اسی سب کو ترے راہ دلو ٹرانی تیار ساڑی کو ہے کی یہ سارا تیرا دیتا ہے تو نہ جمعہ کسے دے کوری کوئی اس تو اللہ پاک کو مجھے جنہی اہل ایمان ہیں اللہ تعالی نے حق کو معلوم وہ بالکل ذکاة بھی ترہا سمجھ دیا کہ باقی خیر خیرات بھی احسان نہیں سانوں شوق نہ کرنی چاہی جی اور زیادہ تو زیادہ کرنی چاہی جی اللہ تعالی خوش ہوندہ پھر اس سے وہ نفری نیکی جنہی راضی ہوندہ بیدہ حکم بھی کوئی نہیں سی چاہنا کر رہا یہ جنسال ہے ہی سمجھو بکار خانے ہیں جنہی ڈیوٹی صرف دیں دے انہی جنہی تنخواہ ہو رہا مالک خوش ہوتا انہی زیادہ اور کم کیتا وہ دیگری کنی کی گناہ بڑا دیں دے اللہ تعالی نفر نیکی تے خوش ہوندہ بھی حکم تے حکم ہی سی وہ نہ کردہ دے دوزخ جاندہ اے ان جنہی شوق نہ کیتا اے تینہی زیادہ تو زیادہ دینا چاہی دا تے بکتنوں غریمت جاننا چی